دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پشپا فلم سپر ہٹ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پبلک کو بہت انتظار تھا پشپا ٹو کا دو پوشٹرز بھی ریلیز ہو گئے ہیں اور ٹیزر بھی ریلیز ہو گیا ہے اور فائنلی پشپا ٹو کا ایناؤنسمنٹ بھی ہو گیا اور کچھ سموسا کرٹکس تو وہ ہیں جنہوں نے دونوں پوشٹروں کا الگ الگ ریویو کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ لاکھوں کی تعداد میں ان ریویوز کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ریویو کیوں دیکھ رہے ہو یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں ارے بھائی صاحب اگر آپ کو پوشٹر کا ریویو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر تو آپ کو آنکھیں ہیں آپ پوشٹر ہی دیکھ لو نا بھائی صاحب تو آج میں بھی پشپا ٹو کا ٹیزر ہی ریویو کروں گا اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہی فلم کجی ایف کے ساتھ ہوا تھا جب کجی ایف ریلیز ہوئی تو کوئی بہت زیادہ بزنس نہیں کیا تھا ہندی سرکٹ میں لیکن کجی ایف ٹو ریلیز ہونے سے پہلے ہی سپر ہٹ ہو چکی تھی لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب باہو بلی ون ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی تو باہو بلی کے اینڈ میں ایک سسپنس چھوڑ دیا گیا تھا کہ کٹپا نے باہو بلی کو کیوں مارا سب کو پتا تھا کہ بھائی جب باہو بلی ٹو ریلیز ہوگی تو زبردست اوپننگ لگے گی اور ٹھیک ویسا ہی ہوا تھا جب باہو بلی ٹو ریلیز ہوئی تو زبردست اوپننگ لگی اور باہو بلی ٹو بھی سپر ہٹ رہی اور اسی سسپنس کی وجہ سے باہو بلی ٹو ریلیز ہونے سے پہلے ہی بلوک بشٹر ہو گئی تھی حالانکہ باہو بلی ون باہو بلی ٹو سے زیادہ اچھی فلم تھی لیکن پھر بھی باہو بلی ٹو نے زیادہ بزنس کیا کیونکہ فلم کو ہائپ بہت زبردست مل گئی تھی اسے پہلے ہی بلوک بشٹر ہو چکی ہے لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ اس لکھ کے ساتھ علو ارجن نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ علو ارجن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ضرورت نہیں تھی اچھے جو پشپا ٹو کے دو پوشٹر ریلیز ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پشپا ٹو ہے ہی نہیں پوشٹر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ لکشمی ٹو کا پوشٹر ہے اور جو علو ارجن کا اس پوشٹر میں لکھ ہے اس پر میں کمنٹ کروں گا نہیں کیونکہ کچھ بھی کانٹروورسی ہو سکتی ہے تو ٹیزر شروع ہوتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھائی علو ارجن کو عریش کر دیا گیا تھا جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اب علو ارجن جیل سے بھاگ گیا ہے اور علو ارجن جب بھاگ رہا تھا تو اس کی پولیس کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی اور اس میں اس کو آٹھ گولیاں لگی کتنی آٹھ گولیاں کہ بھائی ایک گولی لگی ڈشم اب دوسری گولی لگی ڈشم اب تیسری گولی لگی ڈشم اب چوتھی گولی لگی ڈشم مطلب کمال ہے یار ارے بھائی صاحب جب پولیس والا اس کی گولیاں گن رہا تھا کہ کتنی لگی ہے تو اس سے اچھا تو پولیس والا دوڑ کر اس کو پکڑی لیتا حالانکہ علو ارجن کی بوڈی نہیں ملی ہے اب تک لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ آٹھ گولیاں لگی ہیں مطلب ہاں کوئی پولیس والا بیٹھا ہوگا اور کمال یہ ہے کہ ایک لکھا سا آدمی جو پیر کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے اس کو آٹھ گولیاں لگی لیکن اس کے باوجود بھی اس کا بالبانکہ نہیں ہوا وہ پھر بھی زندہ بچ گیا تو شہروں میں دنگے بھڑک اٹھتے ہیں اور دنگے اس لیے بھڑکتے ہیں کہ پبلک پشپا کو بہت پیار کرتی ہے لیکن جب پشپا کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے دنگے کیوں نہیں کیے بھائی مطلب ان لوگوں کو لوٹ پارٹ آگجنی کرنے کا خیال اسی وقت کیوں آیا جب پشپا جیل سے بھاگ گیا اب یہ بات پبلک کو پتا چل چکی ہے کہ پشپا جیل سے بھاگ گیا ہے اور اس کو آٹھ گولیاں لگی ہیں تقریباً ایک مہنہ ہو گیا ہے دنگے چالو ہے اور پشپا کا کہیں آتا پتا نہیں ہے نہ پشپا کی اب تک باڈی ملی ہے پبلک کو لگتا ہے کہ شاید پلس نے پشپا کو مار دیا ہے اس کی باڈی کو کہیں دھپنا دیا ہے اور پلس بتا نہیں رہی اور ان دنگوں کے بیچ میں ایک لڑکی کھڑی ہو کر ریپورٹنگ کر رہی ہے کہ دیکھئے یہاں یہ ہو گیا ہے یہاں وہ ہو گیا ہے مطلب لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں دکانیں جلا رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کتہ ہی بھی مطلب یہ کس طرح کے دنگے دوست مطلب دنگے بھی دیکھ بھالکے ہو رہے ہیں ارے بھائی صاحب معاف کر دو گرو جی اب کمال یہ ہے کہ شہروں میں دنگے ہو رہے ہیں آگ جنی ہو رہی ہے لوٹ پارٹ ہو رہی ہے بھائی صاحب اب پورے راجے کی پلس پشپا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پشپا ملی نہیں رہا لیکن ایک نیو چینل نے بڑی ہوشیاری سے جنگلوں میں کیمرے لگا دیئے اور بھائی انہی کے کیمرے میں پشپا کی ریکارڈنگ ہو گئی پشپا دکھ گیا اور کمال یہ ہے وہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں دکھا کہ بھائی پشپا کو شہر نے دیکھا اور پشپا کو دیکھ کر شہر بھی ڈر گیا مطلب پیچھے ہٹ گیا اور بس پھر ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ بھائی پشپا تو زندہ ہے پشپا کا تو بال بھی بھاکا نہیں ہوا ایک نیتے انسان سے شہر ڈر رہا ہے جس کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اس ایک سین سے ہی پتا چلتا ہے کہ پشپا تو بھی ٹھیک اسی طرح اوور ڈا ٹا فلم ہے جیسے کی باقی کی سب ہی ساؤت فلمیں ہوتی ہیں جب شہر کے سامنے گلتی سے بھی چلے مت جانا بھائی صاحب نہیں تو گلے کوئی سے پکڑے گا اور لے کے جنگل میں چلا جائے گا آرام سے بیٹھ کے خون پیے گا یہ میں آپ کو بتا دوں گلتی مت کر دے نا بھائی صاحب اتنی بھی ساؤت فلمیں ہیں ان میں سر پیر نہیں ہوتے کہانی کے بس کچھ بھی ہوتا ہے اور جو ساؤت کی پبلک ہے وہ دیکھ کر تالیا بجاتی ہے اور ناچ گانا کرتی ہے یعنی کہ جو پبلک ہے ان کی بہت بڑی فین ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایکٹر کیا کر رہا ہے اگر وہ ان کا پسندیدہ ایکٹر ہے تو وہ تالیا بجائیں گے ڈانس کریں گے اور فلم کو سپر ہٹ بنا دیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساؤت کے لوگ ہیں وہ ایکٹروں کو بھگوان مانتے ہیں ان کے مندر تک بنا دیتے ہیں لیکن جو اس کیمرے کی ریکارڈنگ میں دکھا وہ یہ دکھا کہ پشپا کو دیکھ کر شیر ڈر گیا پیچھے ہٹ گیا اور پشپا نے پھر وہی ایکشن کیا جھکوں گا نہیں اور بس یہی پشپا ٹو سپر ہٹ ہو گئی میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللو ارجن تو مال اندر کر چکا ہے اللو ارجن پشپا ٹو کے سبھی رائٹس ایک ہزار پلس کروڑ میں بیچ چکا ہے تو اب فلم ہٹ ہو یا فلوپ ہو فلم کتنے کا بھی بزنس کرے اللو ارجن کو تو پیسے آ چکے ہیں تو اب پشپا ٹو بھلے ہی ایک مسالہ فلم ہو کتنی بھی واہیات ہو گھٹیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پشپا ٹو ہندی میں کم سے کم پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی پشپا ٹو اس ٹیزر کے ساتھ ہی ہندی سرکٹ میں بھی بلوک بسٹر ہو چکی ہے بزنس ضرور کرے گی یعنی کہ فلم سپر ہٹ ہی رہے گی ٹیک کیئر دوستو جائے ہند وندے ماترم